ایک زمانے میں دیواروں پر صرف اکسیری نسخوں والے معالجین مریضوں کو شباب نو کے مجدے دیا کرتے تھے پھر سکولوں والوں نے ان کو بے دخل کر کے اپنا قبضہ جمعیا روزی لینڈ، ہیپی لینڈ، کیمرج سکول، آکسفورڈ سکول داخلے جاری ہیں کی اطلاعیں دینے لگے اب تیمتی ووٹوں کی طلبگار امیدوار نقش پہ دیوار ہونے لگے پچھلے چند مہینوں سے ان پر زندہ باد اور مردہ باد رہا کرو اور نکال دو والوں نے قبضہ کر لیا ہے کہیں کہیں یہ اشتہار ایک دوسرے میں گڑمڈ ہو کر ان کی تحریر کچھ اس قسم کی پیدا ہو جاتی ہے خونی اور بادی بواسیر کا مجرب علاج وائس چانسور کو نکال دو قوم کا مطالبہ ایک گولی صبح ایک شام روٹی کپڑا اور مکان مردہ باد پاکستان کا مطلب کیا سابن نمبر دو سو چالیس جو کپڑے کمد ہوتا ہے جھاگ زیادہ دیتا ہے لاہور لاہور ہے اس کے قائل ہم اب کے لاہور جا کر ہوئے عدب اور کلچر اس کی گھٹی میں پڑے ہیں ہم ایبٹ روڈ سے دانے ہاتھ گمری روڈ کو مڑے تھے کہ غالب آٹوز کا بورڈ نظر آیا معلوم ہوا وہاں موٹریں اور کاریں مرمت کرنے والے بھی دیوان غالب سے فال لیتے ہیں تھوڑی دور آگے میر ہیر کٹنگ سلون تھا ہم نے چھٹک کر سنا تو معلوم ہوا کہ استاد ایک گاہک کی شہرگ پر اس طرح رکھے اسے میر تقی میر کے اشار سنا رہے ہیں اور باقی لوگ آہیں بھر رہے ہیں آگے گئے تو مصفی انجینئرنگ ورکس نظر آیا جہاں ٹیوب ویل کے پرزے بنتے ہیں اور بارعایت نرخوں پر سپلائی کیے جاتے ہیں ناسخ فرنیچر سٹور اور آتش لانڈری اور حالی سویٹ مارٹ بھی نظر آئے حتیٰ کہ گڑیوں کی ایک دکان دیکھی جس پر شائقین کا حجوم تھا معلوم ہوا کہ یہ شبلی نومانی پتنگ سٹور ہے اور مالک اس کے عدیب فاضل ہیں عدبی ذوق کی یہ ریل پر تو اب کے کچھ نظر آئی ورنہ اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مزنگ میں ایک صاحب نے دکان کھولی اور اس کا نام رکھا حاجی دی ہٹی چند دن کے بعد اس کے سامنے دوسری دکان کھل گئی وہاں بھی چار پائی کا بان بکتا تھا اور اس کا نام رکھ دیا حاجی دے اببیدی ہٹی ایک اور بات جو مشاہدے میں آئی یہ تھی کہ دکان ایک ہوتی ہے لیکن اس پر کاروبار کئی کئی ہوتے ہیں مثلاً انارکلی میں ایک دکان ہے جس کا عنوان ہے مرزا، اینکوں والے اور دانتوں والے پہلے ہم کو تعجب ہوا کہ یہ کیا پہچان کرانے کا طریقہ ہے اینک تو ہم بھی لگاتے ہیں اور دانت خدا کے فضل سے ہمارے بھی سلامت ہیں اس میں مرزا صاحب کی تخصیص کیا ہے پتہ چلا کہ نہیں نہ مرزا صاحب اینک لگاتے ہیں اور نہ ان کے موں میں دانت ہیں یہ تو ان کا کاروبار ہے کہ جس کا جی چاہے ان سے اینک لگ والے جس کا جی چاہے دانت اکھڑ والے آگے ایک سٹور نظر آیا جہاں ہر قسم کے اتریات اور گھوڑوں کے لیے چارہ ملتا ہے اکبری منڈی میں گھڑ شکر کے ایک تاجر سے ملاقات ہوئی جو فالتو وقت میں اصلاحی فلمیں بناتے ہیں میکلورڈ روڈ پر ایک شخص کو دیکھا کہ سائیکلوں کے پنچر لگاتا ہے لیکن اس کے بورڈ پر جہاں ہر دل عزیز سائیکل ورکس لکھا ہے وہاں ساتھی کونے میں شاعری کالج بھی لکھا ہے ہم جو ازراح تجسس ان کے قریب رکے تو بولا فرمائیے کیا خدمت کروں سائیکل کو پنچر لگوانا ہے یہ مشاعرے کے لیے غزل لکھوانی ہے پنچر کا ریٹ چار آنے ہے غزل تین آنے فی شیر ہم نے دریافت کیا کہ پنچر کا ایک آنا زیادہ کیوں ہے شیر کے برابر کیوں نہیں فرمایا پنچر میں تو ولایتی سلوشن استعمال ہوتا ہے جو خاصا مہنگا ہوتا ہے شیر لکھنے میں کونسا مسالہ لگتا ہے جو خاصا مہنگا ہوتا ہے شیر کے برمید سیر کیا مہنگا ہوتا ہے جو خاصا مہنگا ہوتا ہے شیر کے برمید